مرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام اسمیرہ قبل ہے میں آکسپورٹ پبلک اسکول سکرن میں پڑھاتی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کلورا وائرس کی اجازت سے بچوں کا تعلیم میں آگویں متاثر ہویا ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب بچے گھر پہ حفاظت سے ہوں گے تو ہم چلتے ہیں سبق کی طرف جماعت سویم مضبون اسلامیار آکسپورٹ پبلک اسکول حسینباد کالونی سکرن بچوں آج کا ہمارا سبق ہے قرآنی آیات سبق نمبر پہلا قرآنی آیات سب سے پہلے ہم اپنے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا رحم کرنے والا ہے سورہ اخلاص بچوں آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں کوئی بچے پڑھتے ہیں کل کوئی بچے پڑھتے ہیں کل اصلی لفظ اصلی گرامر عربی میں لفظ ہے کل جو ہم کل پڑھتے ہیں کاف سے کتاب والا کل یہ کل نہیں ہوتا ہمیشہ اس کل کو اس کل کو موٹا پڑھیں اس کاف کو موٹا پڑھیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ گئے آتی ہوں قل ہو اللہ آہد اللہ سمت لم یالت ولم یولت ولم یقل اللہ کفوان آہد ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں قل ہو اللہ آہد اللہ سمت لم یالت ولم یولت ولم یقل لہو کفوان اکھا بچو آگے سے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے وہ ایک تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بینی آز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا پولی تم فرماؤ تم فرماؤ مانے اللہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نیبا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطلب ہے لیکن وہ کہنا ہم سے چاہتے ہیں کہ تم فرماؤ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائکلی کوئی دوسرا خدا نہیں اللہ بینی آز ہے وہ ہر چیز سے بینی آز ہے وہ کھانے پینے سے بینی آز ہے وہ سونے جانے سے بینی آز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے جیسے کہ آپ چاندھیں ہم کس کے اولاد ہیں اولاد ہیں تو اولا پاکی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی اور دنیا میں جیسے کہ سب کی کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے میں ایک دوبارہ پر بتا دوں آپ کو ہم تجمیر میں پڑھتے ہیں قول ہو اللہ احد اللہ سمد کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ کہو کہ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کول کو موٹا پڑھیں شکریہ